بات یہ ہے کہ ایک تو ختم نبوت کا عقیدہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے اس کی اگر غلط تشریح کی جائے اور یہ کہا جائے کہ رسول اللہ تو قرآن تو فرماتا ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں رسول اللہ فرماتے ہیں لا نبی آبادی اس کے بعد نئی نبوت کا سلسلہ شروع کر بیٹھے ایک آدمی تو مسلمان کہاں سے رہے گا جس نے ختم نبوت کی مور توڑ دی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے آزاد ہونے کا ادعا کر لیا وہ بھی کافر اس کے ماننے والے بھی کافر اور ایک بات جو نہیں بتاتے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں یہ بھی کافر ہو جائیں گے وہ یہ کہ یہ خود مانتے ہیں کہ مسیح آئے گا اور مہدی بھی آئے گا اور یہ بھی مانتے ہیں کہ مسیح لازم ان نبی اللہ ہوگا تو ایڈینٹیٹی کا فرق ہے عقیدے میں تو فرق ہی کوئی نہ رہا سارے یہ علماء تسلیم کرتے ہیں آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ مسیح آئے گا تو نبی اللہ ہوگا کہ نہیں ہوگا امام مہدی خدا مقرر کرے گا کہ نہیں کہتے ہیں خرق کرے گا اگر آپ خدا امام مہدی کا انکار کر دیں گے تو مسلمان رہیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہی بات جب ہم کہتے ہیں تو ہم کافر یہ کوئی نہیں ہوتے کافر اگر زہر ہے تو سب نے کھایا ہوا ہے پھر یہ اجتماعی خودکشی ہونی چاہیے لیکن ہم بچ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کا اپنا عمل ان کا اپنا موقف ان کو جھوٹا قرار دے رہا ہے پس اگر غیر مسلم بنتے ہیں تو یہ بنیں گے ہم نہیں بنیں گے اور حوالہ میرے پاس کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے دو فتوہ ہیں جن کو پیش نظر رکھیں ایک یہ کہ اگر کوئی مسلمان کو کافر قرار دے تو وہ غیر مسلم ہو خود کافر ہو جائے گا یہ وہ فتوہ ہے جو علماء جانتے ہیں کہ صحیح ہے اور اس کے متعلق کوئی بحث نہیں اٹھائے گی کہ کمزور حدیث کی بات ہے اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے ان کو کافر کہنے سے پہلے بارہ سال تک مسلسل صبر کیا ان کے فتوہوں پر اور یہ حدیثیں یاد کرائیں آپ نے فرمایا کہ میں کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہتا میرا انکار بھی کرتا پھر بھی نہیں کہہ سکتا میرے دل میں یہ طاقت نہیں کہ میں کلمہ گو کو کافر کہہ گوں مگر میں تمہیں یہ حدیث بتا رہا ہوں اگر تم باز نہ آئے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے خلاف میں کوئی فتوہ نہیں دے سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب میری امت یہودیوں کی طرح بہتر فرقوں میں بٹھ جائے گی یہ وہ حدیث ہے جسے مولوی عبدالوحاب صاحب جو وہابی فرقے کے سربراہ ہیں انہوں نے بڑی شد و مد سے اپنی صداقت کی نشانی کی طور پر پیش فرمایا ہے وہ کس طرح وہ یوں کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی وہ بہتر کے بہتر جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے جو تہتر بھی جماعت ہوگی تو مولوی عبدالوحاب صاحب نے یہ دعویٰ کیا ان کی کتب میں لکھا وہ موجود ہے کہ میں جس فرقے کا بانی ہوں یہ وہ تہتر بھی جماعت ہے جس کے متعلق یہ خوشخبری تھی کہ یہ تو پکے مسلمان اور جنتی باقی سارے بہتر کے بہتر جہنمی ہیں حصیل تسلیم ہوگئی نا سعودی عرب کو پوری طرح اب بتائیں بہتر فرقے جہنمیوں کو وہ حج کیوں کرنے دیتے ہیں اور صرف ایک کو باہر نکالا ہوئے وہ جماعت احمدی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہتر جہنمی ہوں گے ایک جنتی اور وہ جماعت ہوگی اور ان کے اپنے بانی فرماتے ہیں کہ ہم وہ جماعت ہیں مگر بہتر کی حدیث سچی باقی سب جہنمی ہوگئے نا ان جہنمیوں کے لئے دروازے کھولے ہوئے ہیں ان کی خاطر مدارات ہوتی ہیں حج کے ساری سعودتیں موئیہ کی جا رہی ہیں اور ایک کو نکال کے باہر پھینکے وہ ایک جماعت ہے جماعت احمدی ہے اب یہ دلیل ایک اور شکل بن جائے گی اختیار کر لے گی ہو سکتا ہے یہ سارے سچے ہوں ان معنوں میں کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ ہم تہتر میں ہیں ہے نا ہر ایک کو حق اگر ہمیں حق ہے تو ان کو بھی حق ہے اگر ان کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو تہتر میں سمجھیں اور باقی کو بہتر سمجھیں تو بہتر میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں ان کے مطلب اعلان کیوں نہیں کرتے کہ تم ہرگز مسلمان نہیں ہو تم جہنمی ہو جب اعلان آتا ہے تو کہتے ہیں ہم بہتر ایک طرف جماعت ہے اب یہ ایک طرف اور جب اپنا سچا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تہتر میں جماعت ہیں بہتر کے حدر بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ بتائیں جس ہوتل میں بہتر کمرے ہوں بہتر کوئی آگ لگ جائے تو وہ تہتر میں کمرے والے بیٹھے رہیں گے ان کی اندر شامل ہو کر وہ تو ہر عالمی نکلنے کی کوشش کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ لگنے کی بات کی فرائے بہتر کو آگ لگ گئے یعنی گمراہ ہو گئے اور یہ ان میں اندر بیٹھے ہوئے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بہتر ہی ہیں تو ان کا ایک دوسرے کے خلاف جماعت احمدیہ کے مقابل پر اجتماع ان کے بہتر ہونے پر سواد کر رہا ہے اور جب بہتر کا حصہ ہیں تو فتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا ان کا دعویٰ کوئی کام نہیں آئے گا شیعوں کے اوپر دیکھیں کیسے کیسے فتحے ہیں جو سنی انہیں لگا ہیں شیعوں کے جوابی فتحے بھی بڑے سخت ہیں مگر وہاں حج میں ان پر کوئی اتراز نہیں وہاں بھی فرقہ توحید کے نام پر اٹھا تھا اور سارے مزار جو ان کی عزت کیا تھا ان کو مٹا دیا گیا تھا تمام احترام کی نشانیاں دور کر دی گئیں لیکن بریلوی وہاں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں جو داتہ دربار کے سامنے بھی سجدے کرتے ہیں ایسے مشرکوں کو تو وہ اجازت دے دیتے ہیں اور کوئی پرمانی کرتے ہیں سیاست بازی ہے اس کے سبب کوئی بات ہی کچھ نہیں ان کا فترہ بھی ویسا جیسا کہ ان کا عمل ہے جب جماعت احمدیہ کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی جس میں تمام فرقوں کے نمائندے موجود ہیں انہوں نے متفق علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے مسلمان اور صرف جماعت احمدیہ دارہ اسلام سے خارج ہے اس فیصلے کا اعلان نوائے وقت لاہور سولہ اکتوبر انیس سو چہتر کو ان الفاظ بھی کیا گیا قادیانی مسئلے کا حل اور چند دلچسپ حقائق اسلامی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجمع نہیں ہوا اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجمعہ امت بلکل صحیح طور پر ہوا اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجمعہ امت نہیں ہوا انیمائے امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شعر مطین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروہ کے سیاسی رنانما کما حقو متفق ہوئے اور صوفیاء کرام اور عارفین بللہ برگزیدگان نے تصوف و طریقت کو بھی پورا پورا اتفاق ہوا قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی بہتر فرقے مسئلہ اس کے لئے حسیات یہ دیکھ کے اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعو ابن تمام علماء شعر مطین اور صوفیاء بزرگ کرام قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی بہتر فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں اب بتائیں اپنا بہتر ہونا مان گیا کی میں بہتر ہونا مان گیا فتوہ اپنا لگائیں گے یہ محمد رسول اللہ کا فتوہ چلے گا اب بتاؤ انہوں نے بہتر ہونا تسلیم کر لیا ہم بھی مان گئے مگر فتوہ بہتر پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گا اسی لئے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس رخت کے ہمارے امام حضرت خلیفت المسیح سالس نے نیشنل اسمبی میں بیٹھ کر ان کو مطلبے کیا تھا کہ دیکھو تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں باقی بہتر ہیں مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو یہ وارنک سن کر پھر یہ اعلان ہو رہا ہے اب آپ فیصلہ فرمانے ہو جی